سلام علیکم بچے کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا آج ہم لوگ اکنومکس کا آپ کا یونٹ نمبر سکس جو ہے اس کا لیکچر نمبر ون سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر سکس کا ٹاپک ہے ہمارا منڈی کا توازن سب سے پہلے ہم اس کانسپٹ کو ڈیفائن کریں گے کہ توازن سے کیا مراد ہوتی ہے تو توازن سے مراد ایسی حالت ہے جس میں ایک سمت میں حرکت کرنے والی قوت مخالف سمت میں حرکت کرنے والی قوت کے عمل کو بے اثر کر کے دونوں سمتوں کو برابر قوت میں بدل دیں یعنی دونوں سمتوں کو ترازو کے دونوں پلنوں کی طرح برابر کر دیں منڈی کے توازن کی دیفینیشن جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ گرین لائٹڈ ایریا جو ہے اس میں دی گئی ہے کہ بلفاز دیگر منڈی کا توازن ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں کسی شہ کے طلب اور رسد آپس میں برابر ہو جائیں یعنی ایسی قیمت جس پر خریدار شہ کو خریدنے اور فروختکار شہ کو فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جائے طلب اور رسد میں توازن کیسے پیدا ہوتا ہے دیکھیں جو قانون طلب ہے اس کے مطابق جب کسی شہ کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب بڑھ جاتی ہے اور جب کسی شہ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طلب کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہماری آمدنی اور باقی بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ فکس پرس کیا ہوتا ہے ان میں تبدیلی کے باعث بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ جو تعلق دونوں میں پایا جاتا ہے یعنی قیمت اور طلب کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے یہ الٹ قسم کا تعلق ہوتا ہے یعنی ایک طرف قیمت بڑھتی ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے دوسری طرف قیمت کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے جبکہ رسد کی بات کی جائے تو رسد سے مراد ہمارے پاس وہ مقدار آتی ہے جس پہ فروختکار ایک خاص عرصہ وقت میں خاص قیمت پر ایک شعہ بیچنے کے لئے تیار ہوتا ہے اب اس کا جو تعلق ہوتا ہے رسد کا یہ قیمت کے ساتھ پوزیٹیو ہوتا ہے یعنی تکسیری قسم کا ہوتا ہے یعنی جب قیمت بڑھتی ہے تو آجرین منافع کے پیش نظر اپنی رسد بھی بڑھا دیتے ہیں اور جب قیمت کم ہوتی ہے تو منافع کم ہونے کے پیش نظر اشیاء کی رسد کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں یعنی کم کر دیتے ہیں اب یہ دو قوتیں ہمارے پاس آتی ہیں یعنی طلب اور رسد جہاں پہ یہ دونوں قوتیں ایک خاص قیمت پر ایک خاص نکتہ پر برابر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس نکتہ کو ہم لوگ ان دونوں قوتوں کا نکتی توازنی نکتے کا نام دیں گے یعنی اس توازنی نکتہ پر ہماری جو طلب اور رسد کی مقداریں ہوں گی ایک ہی قیمت پر برابر ہو جاتی ہیں اور انہیں توازنی قیمت اور توازنی مقدار کا نام دیا جاتا ہے اب منڈی کے اس توازن کو ہم لوگ جو ہے اس گوشوارہ اور ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس گوشوارہ دیا گیا جس میں چینی کی قیمت ایک سے لے کے پانچ روپوں تک دی گئی ہے مقدار طلب جو ہے وہ دیکھیں پچاس کلو گرام چالیس تیس بیس اور دس بل ترتیب جیسے جیسے شائع کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے مقدار طلب کم ہوتی جا رہی ہے جبکہ مقدار رسد کی بات کریں تو جیسے جیسے شائع کی قیمت بڑھ رہی ہے مقدار رسد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یعنی دس بیس تیس چالیس اور پچاس کلو گرام کے حساب سے گوشوارے میں دیکھیں بٹا اس اس کرب جو ہے یہ خطے رسد ہے اور ڈی ڈی کرب جو ہے یہ خطے طلب ہے خطے طلب اور خطے رسد دونوں ایک دوسرے کو نکتہ ای پر کتہ کر رہے ہیں اور یہ نکتہ ای ہی توازنی کتہ ہے جہاں پہ ایک توازنی قیمت مقرر ہوتی ہے توازنی قیمت جو ہے چینی کی تین مقدار طلب تیس اور رسد بھی تیس ہی ہوتی ہے یعنی اس کو نکتہ توازن کا نام دیا جائے گا نکتہ ای جو ہوگا اور یہاں پہ ہی منڈی اپنی متوازن جو ہے وہ کیفیت میں ہوگی اب جس طرح طلب میں ہم نے تغیرات پڑے رسط میں تغیرات پڑے تو طلب اور رسط کے انہی تغیرات کی بنا پر منڈی کے توازن میں بھی طلب اور رسط میں تبدیلیوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور توازنی قیمت جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ توازنی قیمت سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں طلب اور رسط کی دونوں قوتیں آپس میں برابر ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات توازنی قیمت اور رسط میں تبدیلی ہو جاتی ہے جس میں پہلی کیا ہے کہ طلب میں اگر تبدیلی ہو جائے رسط میں تبدیلی ہو جائے یا طلب اور رسط دونوں میں ایک ہی وقت میں تبدیلی آئے اب اگر بات کی جائے طلب میں تبدیلی کی تو طلب میں تبدیلی توازنی قیمت اور توازنی مقدار کو درزیل دو طریقوں سے متاثر کرتی ہے ایک شائع کی طلب بڑھ جائے لیکن رسط ساکن رہے یعنی وہی رہے رسط میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئے دوسرا شائع کی طلب کم ہو جائے لیکن رسط ساکن رہے مطلب دونوں صورتوں میں ایک میں شائع کی طلب بڑھ رہی ہے رسط میں کوئی تبدیلی نہیں ہے دوسری طرف شائع کی طلب کم ہو رہی ہے لیکن رسط میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر بیٹا آپ لوگ اب اپنی بک کھول کے اس کو ذرا غور سے پڑھیں اور سنیں اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں اور جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک آپ گروپ میں آ جائیے گا میں آپ کو مزید جو ہے وہ کلیر کر دوں گی بہت شکریہ اللہ حافظ